سابقہ مو میسٹر مزرہ 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 خیرپور کی سرزمین خجوروں کے باغات سے بھری پڑی ہے اسی شہر سے تعلق رکھنے والے سندھ کے وزیر داخلہ منظور وسان اپنی نرم مزاجی کے حوالے سے بہت مشہور ہیں لیکن ڈاکٹر ظلفکار مرزا نے انہیں تیش دلا دیا ہے خیرپور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرزا صاحب پر گرجنے کی اپنے تہیں بہت کوشش کی اپنے خطاب میں جب منظور وسان نے کہا کہ مت شڑ ملنگا نہیں اور پھر اسی سانس میں کہہ گئے ایک پولیس کو سب پتا ہے مچھے ملگانوں پولیس کو سب پتا ہے تو معروف بھارتی فلم شولے کا ایک قیدار بہت یاد آیا منظور وسان جب ملزا صاحب کو دھمکی دے رہے تھے تو ان کے نشتر میں شہد کسی چاشنی تھی کیا کیجئے ان کی نرم خوئی کا وہ غصے میں بھی آ جائیں تو بہت بھلے لگتے ہیں میں کہتا ہوں تو تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ پولیس کو سب پتا ہے اب پتا ہے تو انویسٹیگیشن بھی ہمارے پاتھ ہے اب جب انویسٹیگیشن ہے تو پھر آگے بھی بات جائے گی یہ مت سمجھئے کہ منظور وسان صرف نرم خوئی ہیں وہ سخت جاں بھی ہیں اس کا ثبوت ان کا جیل جانا ہے منظور وسان سیونٹی نائن میں پھٹو ساتھ کے شادت کے دوران چیلوں میں پڑا رہا جلسہ عام میں زلفکار مرزا پر بھڑکنے کے بعد منظور وسان نے خیرپور میں پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اور مرزا صاحب کو بتا دیا کہ اب تحقیقات ہوں گی کرپشن کی داستان تو بیٹے آپ کے پاس ہے آپ کس صدفات کر رہے ہو جب میں نے کہا تھا نہ چھیڑ ملگان ہوں تو اس کا مطلب تو سمجھنا چاہیے تھا اب سوتے ہوئے منظور کو جگایا ہے جب مرزا سے پوچھیں گے کہے گا میری یہ چار کروڑ عرب کی تمہاری کیوں ہیں تمہارے باپ کی بچائی تھی منظور وسان کی نرم مزاجی اور ظلفکار مرزا کی شولہ نوائی اگر کبھی دونوں آمنے سامنے آگئے تو پھر نہ جانے کیا ہوگا موسیقی موسیقی